صاحب جواہر تاریخ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی سرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ قوم بنی سرائیل میں سے بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش رچی اور اس کے تحت بلان بناتے ہوئے ایک خاتون کو بہت سارا سونہ اور چاندی دے کر اس بات پر امادہ اور تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زنا کی تعمت لگائے عورت بہت سارا سونہ اور چاندی پا کر اس بات پر راضی ہو گئے وہ لوگ اپنے پلان کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے آرہ کر کہنے لگے آپ اللہ کے ویدانیت کے طرف لوگوں کو بلاتے ہیں آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتاتے ہیں جو بھی دین آپ لے کر آئے ہیں اس کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو جمع کریں آپ ان کے سامنے تشریف لائیں لوگوں کو اللہ کے ویدانیت سمجھائیں جو بھی دین آپ لے کر آئے ہیں وہ انہیں بتائیں ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے ویدانیت کیا اقرار کرنے والے ہو جائیں آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس کے ماننے والے بن جائیں آپ نے یہ باتیں سن کر بہت خوشی کا اظہار کیا اس وجہ سے کہ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن کے خلاف چلا کرتے تھے آپ کے مشن میں روڑے اٹکایا کرتے تھے آپ کو برے برے لقبوں سے پکارا کرتے تھے آپ کا مزاق اڑایا کرتے تھے آپ کی باتیں نہ خود یہ سنتے تھے اور نہ ہی کسی کو سننے دیا کرتے تھے آپ نے کہا بہت اچھی بات یہ لوگ قوم کے طرف واپس آئے ہیں قوم کو اپنے پلان سے باخبر کیا انہیں اپنا پلان سمجھایا اور بتایا کہ ہمارا پلان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجمع کے سامنے پورے قوم کے سامنے ظلیل و رسوہ کر دیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس اللہ کے ویدانیت کے طرف ہمیں بلاتے ہیں یہ جو دین ہمیں سمجھاتے ہیں اس سے وہ دست بردار ہو جائیں گے پھر کیا ہم اتمنان و چین کی زندگی گزاریں گے اور وہ بھی کہیں اتمنان سے بیٹھ جائیں گے نعوذہ بللہ قوم کے بہت سارے لوگوں نے ان عباشوں کے پلان میں ان کا ساتھیہ مجمع جمع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر کیا گیا آپ تشریف لائیں آپ نے مجمع کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کہ ان میں یہ طلب اور طرف ہے یہ اللہ کے ویدانیت کو جاننا چاہتے ہیں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی انہیں مایوس نہیں کرے گا اللہ تعالی انہیں ہدایت ضرور دے گا پھر آپ نے اللہ کے ویدانیت کو سمجھانا شروع کیا دین کے باتوں کو بتانا شروع کیا ان کے سامنے دنیا کے عارض زندگی ہونے کو بتایا تو آخرت کے زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے زندگی ہونے کو سمجھایا پھر انہوں نے نیکی کے فائدے بتائے اور پھر ان کے سامنے آپ نے گناہ کے قباحت بیان کرتے ہوئے زندگی کے قبیرہ ہونے کے گناہ ہونے کو سمجھایا اور اس پہ جو حدیں اللہ کے طرف سے مقرر ہے وہ انہیں بتایا تو نوباشوں میں سے باز و باش کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے موسیٰ اگر یہ گناہ زندگی آپ کریں تو کیا آپ پر بھی وہی سزا اور وہی حد لگے گی آپ نے فرمایا گناہ تو گناہ ہے جو گناہ ہے وہ گناہ ہے اور اللہ کے طرف سے جو سزا ہے وہ سزا ہے وہ گناہ چاہے میں کروں اس پر بھی وہی سزا ہے تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے بھی زنا کیا ہے اور ہمارے پاس اس کا ثبوتی ہے کہ خاتون ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ زناکاری کی ہے اب ترہ اندازہ کیجئے لیکن نبی برحق پر اس بدنوں میں تحمد کا کیا اثر ہوا ہوگا آپ بڑے پشمان ہوئے آپ نے کہا وہ عورت کہاں ہیں وہ عورت کھڑی ہوئی اس نے کہاں ہاں ہاں میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے ایک شریف آدمی کو اکیلے میں کہہ دیا جائے کہ تم زانی ہو تو وہ شرمندگی سے خاک ہونا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے اللہ کے عظیم کتاب کا آپ پر نزول ہوا تھا آپ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے آپ ذرا اندازہ کیجئے مجمع کے سان آپ پر زنا کا تحمد لگایا جا رہا ہے آپ کا کیا حال ہوا ہوگا اس عورت نے بھرے مجمع کے سامنے کہا جی جی آپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے آپ نے اسے قسم دیا اور اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا سچ سچ بتاؤ کیا میں نے تمہارے ساتھ ایسی حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں روبہ اور خوف ڈال دیا وہ لڑکھرانے لگی کاپنے لگے اس پر لرزہ تاری ہو گیا اور وہ کہنے لگی آپ تو نبی برحق ہیں آپ تو بلکل پاک اور صاف ہیں در حقیقت یہ لوگوں کا پلان ہے مجھے خدا رہا ماف کر دے لوگوں نے بہت سارا سونا اور چاندی دیا مجھے آپ کے خلاف بہکایا اور اس پلان میں شریک کیا میں ان کے بہکابے میں آگئی اور سبوں کے سامنے آپ پر تعمت مان بیٹھی خدا رہا ماف کریں آپ تو سچے ہیں میں جھوٹی ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاجرک لی اور سبوں کے سامنے آپ کی برات ظاہر کر دی اور قوم کو زلیل اور سواہ کر دیا آپ اللہ کے حضور شکر ادا کرنے کے غرض سے سجدے میں چلے گئے اللہ کے سامنے رونے اور گر گرانے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کے تسلی کے سوان کیا اور وحی نازل فرمائے یہ موسیٰ اگر آپ چاہیں اگر آپ چاہیں تو ان پر آسمان سے پتھر برسے اگر آپ چاہیں تو انہیں زمین ننگل لے اگر آپ چاہیں تو انہیں ہوا اڑا لے جائیں اگر آپ چاہیں تینے پانی باہا لے جائیں پر آپ سجدے سے سر اٹھا لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس کے بعد زمین کو حکم دیا انہیں ننگل لو انہیں ننگل لو زمین کو حکم ملنا تھا کہ زمین نے ان عباشوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ساتش کرنے والوں کو گھٹنوں تک ننگل لیا پھر کیا تھا ہر طرف رونی اور گر گرانے کا ماحول شروع ہو گیا لوگ رونی اور چلانے لگے آہو بکا کرنے لگے حضرت موسیٰ سے معافی مانگنے لگے حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا انہیں اور ننگل لو پھر کیا ہوا کمر تک زمین ہونے ننگل لی پھر اور رونی اور گر گرانے کا ماحول ہوا آواز بلند ہونے لگا ہر کوئی چلانے اور چیخنے لگا ہر طرف موسیٰ ہی موسیٰ کی صدا اور آواز بلند ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا انہیں ننگل لو الغرز زمین حضرت موسیٰ کا حکم پاتے ہی انہیں کندھوں تک گلے تک ننگل لی پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ لوگ زندہ بھی سے مایوس ہو رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار پکار رہے تھے ہاں جور جور کر معافی مانگ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معاف کرنے کی درخواست کر رہے تھے رو رو کر ان کی آنکھوں خوشک ہو چکی تھی ہر کجا ماتم فشا ہو چکا تھا بس آہو بکاہی کی آواز اور صدا بلند تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا انہیں ننگل لو الغرز زمین نے انہیں مکمل طور پر ننگل گئی اور وہ اس دنیا سے ناپیت کر دیا گئے کہ اللہ کے غیرت کو جوش آیا اللہ کے رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے حضرت موسیٰ کے طرف وحی کی اے موسیٰ میرے بندوں نے گناہ ضرور کیا تھا غلطی ضرور کی تھی پر وہ تم سے معافی مانگتے رہے تمہارا نام لیتے رہے تم کو پکارتے رہے تم کو درخواست کرتے رہے تمہارے سامنے روتے اور گر گراتے رہے میں نے تمہیں اختیار دیا تھا کہ اگر تم چاہو تو آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش کی جائے اگر تم چاہو تو زمین انہیں ننگل لے اگر تم چاہو تو ہوا انہیں اڑا لے جائے اگر تم چاہو تو پانی انہیں بہا لے جائے اے موسیٰ تم نے زمین کو حکم دیا زمین انہیں ننگلتی گئی تم حکم دیتے چلے گے زمین انہیں ننگلتی چلے گی وہ روتے رہے چلاتے رہے گریہ حساری کرتے رہے ہاں جوڑ کر معافی مانگتے رہے اے موسیٰ تم نے انہیں پھر بے معاف نہیں لی اگر اس وقت وہ ایک مرتبہ مجھے پکار لیتے تو اے موسیٰ میں انہیں معاف کر دیتا ہوں